کی راجپتی پاکستان جانے والے ہیں جنگ کے بیٹھ ایران کی راجپتی اپنے دورے میں پاکستان سے کل کچھ بات کر سکتے ہیں کچھ سہیوں کی اپیل کرتے اس سے پہلے ہی امریکہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس نے پاکستان کی اس ساجش پر ہی سرجکل سٹرائک کر دی جو اس جنگ میں خطرہ بن سکتی تھی ریپورٹ دیکھیں یدھ کے بیچ پاکستان کیوں جائیں گے اپراہیم رائیسی اسرائیل اور ایران کے یدھ میں پاکستان کیا کرنے والا ہے پاکستان ہتھیار دے گا یا پھر فوج دے گا کیا غازہ کا یدھ وایا ایران پاکستان پہنچنے والا ہے رائیسی کے پاکستان دورے پر بہت سی نظریں ٹیڑھی ہو چکی ہیں ایران، اسرائیل جنگ کے بیچ ایران کے راشترپتی کا پاکستان آنا تیل عویب سے لے کر واشنگٹن ڈی سی تک بہت سے کان کھڑے ہو گئے ہیں دنیا کو باتچیت کا مدہ بتایا گیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ کی پائپ لائن جنگ کے حالات کے بیچ جس دیش کو بم، بارود اور مسائلوں کی درکھار ہو وہ کیس پائپ لائن پر بات کرنے کے لیے پاکستان تو آئے کا نہیں دونوں دیشوں کے بیچ ملاقات کا اصلی مدہ کیا ہے شاید اس کی جانکاری امریکہ کی جاسوسوں نے بائیڈن پرشاسن تک پہنچا دی ہے کیونکہ امریکہ کے اس سینکشن سے پاکستان بل بلا کر رہ گیا ہے امریکہ نے پاکستان کے مسائل پروگرام کے لیے ٹیٹنیکل سپلائی کر رہے بیلاروس کی ایک اور چین کی تین کمپنیوں پر بیان لگا دیا ہے امریکہ کے اس قدم سے بخلائے پاکستان نے کہا ہے کہ ایک سپورٹ کنٹرول کرنے کا راجنیتک استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ نے جن کمپنیوں پر بیان لگایا ہے ان میں چین کی شیان لانگ دے ٹیکنولوجی تیانجین کریٹیو سورس انٹرناشنل ٹریڈ کمپنی لیمیٹیڈ گران پیکٹ کمپنی لیمیٹیڈ اور بیلاروس کی منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ شامل ہے امریکی ویدیش منترالے نے بیان کے بعد کہا کہ ان کمپنیوں پر پرتیبند لگانے کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ کمپنیوں کے روئیے میں پوزیٹیو چینج لانا ہے جبکہ بیان سے بیل بیلائے پاکستان کی ویدیش منترالے نے کہا اس طرح کے بھید بھاؤں اور دوہرے مانک سے پرمانو ہتھیار پر نیانترن رکھنے والی اتھارٹی پر سوال اڑھتے ہیں اس سے پاور بیلنس ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے پہلے بھی بینا کوئی سبوت دکھائے کچھ کمپنیوں کو پاکستان کے بیلیسٹک مسائل پروگرام کو توڑنے کی کوشش کی گئی کیا ایران اسرائیل کی ٹینشن بنی پاکستان کی مسائل پر بین کی وجہ ایران اسرائیل ید کی اٹکلوں کے بیچ پورا پشی میشیا بارود کی بھٹھی پر بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا اگلے ہی پل ایک دوسرے کے کٹر دشمن یہ دیش کب کیا کر دیں گے اور اسی وقت ایران کے راشتبتی کا پاکستان دھورا امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ایران پرمانو بم بنانے کے بے حد ہی قریب پہنچ چکا ہے جبکہ پاکستان پرمانو شکتی سمپن دیش ہے ایسے میں امریکہ کی نظر اس ملاقات پر بنی ہوئی ہے امریکہ کے اس بین کو سمجھنے کے لیے آپ کو میسائلوں کے دنیا اور اس کی تقنیق کو سمجھنا ہوگا سب کٹیگری کو چھوڑ دیں تو پرائمری طور پر میسائلیں تین طرح کی ہوتی ہیں شورٹ، میڈیم اور لانگ رینج میسائل شورٹ رینج میسائل کی مارکشمتہ تین سو سے ایک ہزار کلومیٹر ہوتی ہے جبکہ میڈیم رینج میسائل کی مارکشمتہ ایک ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے اور لانگ رینج میسائل کی مارکشمتہ تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے پاکستان کے پاس فیلحال سب سے زیادہ رینج والی میسائل ہے شاہین 3 شاہین 3 کوئی کروز یا سپرسونک میسائل نہیں ہے بلکہ یہ بلیسٹک میسائل ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ شاہین 3 کی مارکشمتہ ستائیس سو کلومیٹر ہے پاکستان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ شاہین 3 کے ذریعے ہندوستان کے ہر کونے پر نشانہ ساتھ سکتا ہے کیا امریکہ کو ڈر ہے ایران اور پاکستان کے بیچ میسائل والی ڈیل ہونے والی ہے امریکہ کی اس بین کو سمجھنے کے لیے اسرائیل اور ایران یدھ کے خطرے کو بھی سمجھنا ہوگا دنیا کے سبھی اسلامی دیشوں میں صرف پاکستان کے پاس پرمانو بم ہے اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ یدھ ہوا اور اس یدھ میں ایران پاکستان کو اپنے پکش میں کرنے میں کامیاب ہوا تو فلحال پاکستان کے پاس اسرائیل تک مار کرنے والی کوئی بھی میسائل نہیں ہے کیونکہ پاکستان سے اسرائیل کی دوری سواج